موسیقی 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 کا تو مدہ نہیں سمجھ دے رکھیں آنکڑوں کے آدھارتے ہیں کہ ایک مدے پر آئے بہنس کریں کس مدے پر بھارتی اندھا پارٹی گھنٹی بجائے اور پوجاریوں کا سممان کرنا یہ تو ہمیشہ پوجاریوں کا اپمان کرتے ہیں ابھی پوجاری کا پہلے چھ دن سے شعب پڑا ہے مکہ مندر اب تو اس کے آواز پہ پہنچ گیا ہے تو ابھی وہاں پہ جو اپرادیوں کو پکڑ سے باہر ہیں اور جو بھو مافیا اس کے پہلے پوجاری کو جندہ جلا دیا گیا یعنی آج مندر اور پوجاری اس نے سرکشت ہو گئے یعنی یہ ان کے راج میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے کیا پوجاری ہمارے پوجینی نہیں ہے کیا کیا ہمارے آدھیات میں کی ستھل ہیں ہمارے دھارمی کی ستھل ہیں وہاں کانگریس سے بھی جاتا ہے بی جی بھی کے بھی جاتا ہے اور میں شد روپ سے کانگریس اس سمیں سامپردائک پارٹی بنی ہوئی ہے جس پرکار سے آسام کے اندر انہوں نے سامپردائک مسلمانوں کی پارٹی کے ساتھ سمجھتا کیا جس پرکار سے بنگال میں انہوں نے کیا اویسی وہاں پہ چناؤ لڑ رہے ہیں یہ سب آپسے مل کر کے جس پرکار کا واطن بنا رہے ہیں شد روپ سے ایک کیول اپیزمنٹ کا انہوں نے افتیار کر رکھا ہے کسی بھی طرح ارض سکو کے ووٹ ہم حاصل کریں اس ناتے بی جی پی پہ اس رہے کے پوجاریوں کے مندروں کے آروپ لگا رہے ہیں اگر یہ بات پوجاری والی بات کر رہے تو میرا اس طرح اصائد دیئے کہ وہ یو پی کے مکی منتری پر یہ کہہ رہے ہیں یو پی کے میں کیا حال ہے کانون نیوستہ کہ وہ جارہ آنکھ کھول کر کے دیکھ لیں وہاں پہ انساری پنجاب سے جانے میں اس نے دو سوا دو سال آناکانی کرتے رہے کسی نے کسی کانونی اٹچنے ڈال کر جاتا کیوں وہاں اپرادیوں کا بھے اپرادیوں کا بھے اپرادی وہاں گھبراتے ہیں کس سرکار اور جبکہ یہاں پہ اپرادی کھلے آم گھوم رہے ہیں یعنی آج سڑک سے لے کر کے آخر تک ہر طرح اپرادی کھلے آم ہیں کوئی بھی وقتی سرکشت نہیں ہے سڑک پہ پیسے لے کر کے اسکوٹر پہ لے آنی سکتا دکان بھی سرکشت نہیں ہے اپنے تھانے میں سرکشت نہیں ہے مہلائیں سرکشت ہیں تو مجھے لگتا ہے اس چناؤں میں میلاؤں کا سب سے بڑا رول رہنے والا ہے 50% ویسی میلہ مد داتا ہے اور میلائیں جس پرکار سے پیجھلے دنوں چھے لاکھ سے ادھیک راجستہ نے اپراد کے پرکرنڈ درج ہوئے ہیں اسے اسی ہزار میلاؤں کے ہیں بارہ ہزار دشکرم کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہی سارے میلائیں دیکھ رہی ہیں اور جنتہ بھی دیکھ رہی ہے تو میلائیں نشطی روپ سے کیون سترہ اپریل کے پردکشا کر رہی ہیں کہ ایسے نرلج مکہ منتری کو جو سب سے کمزور مکہ منتری ہے کب ان کو ستہ سے ہٹا ہے سر اپنے بات کا یہ بتا ہے کہ اگست تک یہ راجستان سرکار گر جائے گی یہ کس آدھار پر اپ کر رہے ہیں جیسے جس دن یہ سرکار گٹھن ہوا پہرے دن سے جگاڑو سرکار ہیں ان کے 99 آئے تھے جگاڑ کر کے انہوں نے اپنا منتری منڈل بنایا اس کے بعد چھے بی ایس پی والوں کو لائے جس کا پرکرن ابھی تک ویدان سبح عدیقش اور کوٹوں کے بیچ میں اٹکا ہوا ہے شدر اسے بہومت ہے نہیں اور ان تینوں جو اپچناو ہیں اس اپچناو میں ہار نشت سے ان کے ہار نشت ہیں اور ہارنے کے بعد کانگریسی ویدھائکوں کے اندر بھی اس طرح کے بھگدر مچے گی کہ جو اپچناو میں نہیں جیتا سکتا وہ آگامی چناو میں ہم کو کیا جیتائیں گے اور دوسرا ان کا عشوک جی گیلوت کا تو ریکارڈ رہا ہے کہ جب بھی یہ مکہ منتری رہے 98 سے 2003 میں رہے تو تین میں ان کے حالت خراب ہو گئی پھر جب تین سے آٹھ میں رہے تو آٹھ میں جا کر کہ یہ کم سنگیا میں آ گئے پھر ابھی جو چناو اس کے پہلے تیرہ والا تھا کہ اکیس سے نمبر ون نمبر ون مکہ منتری کے کوب نارے لگے اور سارے ہورڈنگز لگے یہ جا کر کہ اکیس تک سمٹ گئے تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ تین اپچناو ہارتے ہی ہوں گے اور ساتھ میں ان کے اوپر پھلے دس مہینے سے اپنے اپنے مکہ منتری پورو اور اپنے پردیش کے پورا دیکش کو جسے نکارہ نکمہ کہا اسے گوجر بھی اندر سے پورے آکروشت ہیں اور ساتھ کے اندر اندر جو ودھائک ہیں ان میں انتہ کلہ ہے کہ مکہ منتری منڈل کا وستار دس مہینے سے نہیں کر پا رہے ہیں جس دن وستار ہوگا اتنی سرکار اپنے انتہ کلہ سے نیچے تاش کے محل کی طرح نیچے دھراشائی ہوگی یہ عروپ لگے ہیں آپ پر بازرپاہ پریاس کریے ہماری سرکار گرہ نہیں سرکار ان کی ہے پولیس تنتر ان کے پاس ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ جو اپنے مکہ منتری کے اوپر راج درو کا مقدمہ لگاؤ لگایا تو انہوں نے پولیس در جنہوں نے کریا ایف آئی آر کروائی ایسو جی کو بھیجا تو یہ تو انہوں نہیں بھیجا ان کے کرم ہی ان کو ماریں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت پڑی ہم تو لوگ تنتر کے اندر اپنی وپخش کی جو بھومی کا ہوتی ہے نشجز اسے سمیں آنے پر اس کو نبھائیں گے یہ تھے پورا شکشہ منتری واسو دیو جی دیونانی جنہوں نے آج ایسین سے باچیت کی اور ساپ طور پر آورپ لگایا کہ اس سمیں سرکار جو ہیں وہ اپنی مسیندری کا دروپیوں کر رہی ہے اور بڑے بڑے اندراتوں کو میدان میں اپتا کی پرچار کر رہی ہے حالانکہ میں کلیر کہوں گا کہ everything fair in love and war کیونکہ چناؤ ہے اس میں سب کچھ جائز ہے کیونکہ کونگریس بھی آورپ لگاتی ہے کہ پردان منتری جی بڑی بڑی ریلیاں راجیوں میں جا کر کرتے ہیں تو یہ سب جائز ہے لیکن بڑے حملے بھی ساتھ میں انہوں نے کی ہے اور ساتھ میں آورپ یہ لگایا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہ تینوں سیٹوں پر کونگریس ہار گئی تو اس سرکار کا گرنا تیہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو تیہ ہوگا سترہ کو چناؤں ہونے کے بعد میں جب اگست میں مت کرنا ہوگی ایسین سودھ لگلے میں سیوکمار تیواری پنیش ہوگی ویویک تیواری کے ساتھ آپ سب کا دینے بعد نمسکار